بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں ہمیں مثالیں ملتی ہیں علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کے زندگی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا جو سود سے جڑا تھا اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بلکل پسند نہیں کرتی تھی تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ اپنا دودھ اپنے بیٹوں کو نہیں پلایا وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے تو علامہ اقبال کے والدہ نے کیا کیا اپنے جیورات بیچے جو خود کے تھے الحمدلہ حلالہ کمائی کے تھے جیورات کو بیچ کے ایک بخری خریدیں اور اس بقری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی پر اللہ نے پھر ان کے شعور کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نے ایسا شخص علامہ اقبال کی ایسا شخص بنایا ایسے کئی مثال ہے اور ایک مثال ہے والدہ کی شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا صحیح پیغام گیرو تک پوچھایا اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سج بولنا کبھی جھٹمت بولنا چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے جب وہ سفر پر نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے اور جب جانچ پرتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکوں کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں تو اس نے کہا ہاں ہے میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہیں وہ ڈاکوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتے وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے امانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں مولنا چاہے میری جان جائے وہ ڈاکوں اتنے خوش ہوئے کہ ان نے ڈاکہ دالنا چھوڑ دیا ایسے کئی مثال ملتے ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتے ہیں تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافی شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدو جید کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خوش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے اسی لئے سارے انتظام کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لئے تو بچپن سے امام شافی رحمت اللہ علیہ علماء کے درمیان اس کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیہ ایسے ایک امام کو خڑا کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ قرمانی تھی پلاننگ تھی اس کی والدہ کی مستقبل سوچا ان کے والدہ نے میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لئے احمد اللہ علیہ اور سب جانتے تھے کہ بچپن سے ہی امام بخار احمد اللہ علیہ کی یاد داش بہت بہترین تھی بہت پختہ تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنے آنگ کی روشنی خو دیتے ہیں آنگ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کے آنگ کی روشنی نہیں آتی اس کے بعد امام بخاری احمد اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب اپنے خالق اللہ سبحانہ تعالیہ سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ تعالیہ ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کے والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا ہی دی گئی ہے اور صبح کو امام بخاری رمیت اللہ لے وہ پھر سے دیکھ سکتے تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے ان نے اپنے بچوں کی پرورش کی میں اور ایک مثال دوں گا ایک مثال ہے دو دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے ان نے شادی کی شادی کے تین مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جیاد پر جیاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سوہلیہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہیں تیس ہزار دینار ایک یکی کے آدمی نے کیلکلیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کروڑ روپیے وہ دیتے ہیں تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرش مت کرو میں جیاد کے لئے جا رہا ہوں اور پھر وہ جیاد کے لئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تین میلے میں واپس لوٹوں گا ان کے جانے کے چند مینے بعد ان کی اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ غیل ہو گئے پھر چند سال گزرتے ہیں پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن تیس سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملو لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہے کہ کئے علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں تھے ایک نوجوان تقریب انتیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہترین عالم تھا وہ سے کافی متاثر ہوتے پھر وہ جاتے ہے اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہے تو اپنے بیوی سالیہ سے ملتے ہیں وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے بہت خوشی خوشی تو اس کے اہلیہ اسے پوچھتی ہے اگر اللہ آپ کو اس کے جیسے اور اس کی اہلیہ پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے اسے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان تو اس کے اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے تو فاروق کہتا ہے یہ ستارے تیس ہزار دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے ہیں میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے تو اس کے علیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کی اس کو عالم بنانے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو ملین پاؤنز پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے پندرہ کرو روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم ڈونیشن دیں گے رشوت دیں گے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے دو کروڑ خرچہ کریں گے تین کروڑ خرچہ کریں گے کیوں بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے پندرہ کھوڑ کر چاہ کریں گے گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم انگلیوں پہ گن سکتے بہت کم لیکن ہے الحمدللہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم